السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین ہمارے سماج و معاشرے میں ایک فتنہ جو اس وقت پھیلا ہوا ہے یا پھیل رہا ہے وہ ہے ارتداد کا فتنہ بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سی لڑکیاں بہت سے لڑکے اور کئی ایک لوگ یہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر رہے ہیں کسی اور دھرم میں کسی اور دین میں جا رہے ہیں یاد رہے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اصل میں اسلام ہی ہے اور اللہ تعالی نے دوسری جگہ یہ واضح کیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو شخص اسلام کے علاوہ دین کی حیثیت سے کسی اور دین اور مذہب کو اختیار کرے تو اس کی طرف سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ایسا بندہ آخرت میں خسارہ اور گھاٹہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا ارتداد کیا ہے ارتداد کا مطلب ہوتا ہے واپس ہو جانا پلٹ جانا پھر جانا عربی زبان کا لفظ ہے اور شریعت کی زبان میں اسطلاح میں ارتداد کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جس نے اسلام قبول کیا تھا یا وہ پہلے سے مسلمان تھا اس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو کسی اور دھرم کو کسی اور دین کو اختیار کر لیا اسے ارتداد کہا جاتا ہے اور یہ ارتداد کا فتنہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ یہ پہلے سے موجود ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو بہت سے ایسے لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے اس دین کو دین اسلام کو چھوڑ دیا مرتد ہو گئے انہیں مرتد دین کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول ہیں پہلے خلیفہ ہیں مسلمان ہو کے انہوں نے لشکر کی ترتیب دی اور ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا تھا یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے ہر دور ہر زمانے میں یہ فتنہ رہا ہے کبھی کسی نے اسلام کو چھوڑا کبھی کسی نے کسی وجہ سے چھوڑا کبھی کسی نے کسی وجہ سے چھوڑا یہ کوئی نیا فتنہ نہیں آج بھی اگر ہمارے سماج میں ہمارے ملک میں یہ فتنہ ہے تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے بہت سے ایسے بدقسمت بدنصیب اللہ کی انسان ایسے ہیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے یعنی ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں ایسا بندہ کس لائق ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو سترہ دیکھیں وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُلَائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ جو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے یعنی اسلام کو چھوڑ دے ارتداد کے راستے پر چلے جائے فَيَمُتْ اور وہ مر جائے اس حال میں کی وہ کافر تھا یعنی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر اس کا انتقال ہوتا ہے فرمایا اللہ نے جتنی بھی اچھائیاں کی ہوں گی جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی ساری نیکیاں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دی جائیں گی اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا وَأُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یاد رہے ایسے لوگ چاہے خوشی سے اسلام کو چھوڑے یا پریشر میں آ کر کے چھوڑے یا جو ہے کسی کی وجہ سے زبردستی اسلام چھوڑ دے یاد رہے کہ اسلام چھوڑ دینا اسلام کو فالو نہ کرنا اسلام پر عمل نہ کرنا اسلام کو قبول نہ کرنا یہ سراسر گھاٹے کا خسارے کا نقصان کا سودا ہے جو بندہ بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہے اسی پر مر جاتا ہے اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے اللہ کی نظر میں وہ گنہگار ہے اور ایسے بندے کی کسی بھی نیکی کا بدلہ اس کو آخرت میں نہیں ملے گا اس لیے کی ایک دن ایسا آنے والا ہے دنیا کے سارے کافر وہ تمام لوگ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہیں یہ تمنا کریں گے اے کاش وہ مسلمان ہوتے پارا نمبر چودہ کی پہلی آیت سورة الحجر کی دوسری آیت روبا ما یاودداللذین کفروا لوکانو مسلمین ایک دن ایسا آنے والا ہے دنیا کے تمام کافر یہ تمنا کریں گے اے کاش وہ مسلمان ہوتے تو جو لوگ بھی ارتداد کے راستے پر جا رہے ہیں ان کا اپنا نصیب ان کی اپنی سوچ ان کے اپنے خیالات لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے اسلام سب سے پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک یہ کامل ہے مکمل ہے اللہ کی یہ نعمت ہے اللہ اس دین سے راضی ہے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں ایکسپٹیبل نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے رکھو اور خیال لکھو جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان رہو اللہ رب العالمین ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو وصل اللہ تعالی علیہ نبینا محمد وعلى آلی وآلہ 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 وآلہی اشماعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن